ایک بزرگ تھے حج کے سفر پر گئے ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا اس کو ہمیانی کہتے ہیں یہ ایسے عوضوں کا پرس ہوتا ہے نا تو مردوں کے ہاتھ میں ایسے تھیلے ہوتے تھے پہلے اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں ڈال لیتے تھے تو وہ ہمیانی تھی ان کی اس میں ان کے پیسے بھی تھے سارا کچھ تھا ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھا گیا اب وہ بزرگ بڑے حیران کہ کوئی نوجوان میرے پیسے ہمیانی سب کو چھین کے بھا گیا تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا پھر اپنی گھر کی درخ چل پڑے اللہ کی چاند کے جس نے ہمیانی چھینی تھی نا یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک جو اس کے کیفیت ہوئی تو اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تیزہ ہوتا ہے نا بیٹھا وہ آدمی اٹھے تو آنکھوں میں اندھیر آ جاتا ہے تو اس کی بھی ایسی آلت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اندھیر آ بینائی چلی گئی لو جی اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا پھیلہ چھینہ پیسے چھینے مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی اللہ نے میری بینائی چھین لی ان کا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہیں کہنے لگا صلاح حجام کی دکان کے قریب انہوں نے کہا ہم تمہیں لے جاتے ہیں اور ہم وہاں اعلان کرتے ہیں اگر وہ وہاں ہوں بڑے میاں تو وہ تمہیں مات کر دے چنانچہ وہ اس نوجوان کو لے کر وہاں حجام کی دکان کے پاس آئے حجام سے پوچھا پھر ایسا بوڑا آدمی جو پھیلہ لے کے گزرتا تھا اس نے کہا دن میں پانچ مرتبہ نماز کے لیے آتے جاتے ہیں وہ اگلی نماز کے لیے پھر یہی سے گزریں گے تم انتظار کرو سب انتظار میں بیٹھ گئے اتنے میں وہ بڑے میاں بھی آگئے تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے میاں آگئے ہیں لوگوں نے بھی کہا ماف کر دیں نوجوان نے بھی کہا پلیس مجھے ماف کر دیں وہ کہہ لے کہ میں نے تو اسی وقتی ماف کر دیا تھا بھئی ماف کر دیں وہ بزرگ کہہ لے کہ میں نے تو اسی وقت ماف کر دیا تھا وہ کہیں جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آگ کہتی ہیں میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا وہ کہہ لے کہ ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلہ لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی میں نے مات کر دیا نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کرنے ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نہ جنت میں جانے اللہ اکبر قبیرہ رب کریم ہمیں وہ ذرف اتا فرمائے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے لئے موسیقی